لا حول ولا قبط الا باللہ العلی العظیم ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلاة والتحیط والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق اعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صلوات برمحمد بزاری شہاب حضر آستے کی ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہومہ کی روح کو عیسیٰ لسواف فرما دیں بسم اللہ سورہ ح настоящ ، curtain تبار دفع سورہ حق hole سورہ ... سورہ ... سورہ ... سورہ .... سورہ ... سورہ ... ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقوی اختیار کرو وکونو معا الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ قرآن کی تفسیر کے طریقے مختلف ہیں ایک عدبی تفسیر ہے روایی تفسیر ہے اور ایک قسم تفسیر کی ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں عدبی تفسیر مثلا عدبی تفسیر میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے ہم لوگ ریپیٹ کرتے ہیں تقرار ہوتی ہے شعرہ تقرار کرتے ہیں تو اس ریپیٹیشن میں کچھ لوگ ہیں کیا نہیں یار پڑھنا چاہیے تھا بڑیا چیز ہے کچھ ہے وہی پھر پڑھ دیا ہمارے یہاں ریپیٹ اور تقرار جو ہوتی ہے اس کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہیں مثال کے طور پر سن ستہتر میں اتتے بڑے تھے چہارم یا پنجم میں ایک مجلس اتیسی یاد کرا دی ہمارے مامونے بیچاروں نے آٹھ محرم کو پڑھ لیا ہم نے سات آٹھ منٹ کی اب وہ دوسری یاد ہی نہیں تھی اور اس کے بعد آٹھ محرم تو گاؤں کی جانتے ہیں اس کے بعد فلانے چچا کے ہاں ہوئی کہنے لگے بیٹا بسم اللہ اب بیٹا کو دوسری یاد ہو تب نا بیٹا پھر وہی شروع ہو گئے تو کبھی کبھی تقرار کا سبب یہ ہے کہ دوسرا یاد ہی نہیں ہے اس لئے ریپیٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی ہے کہ بات اتتی بڑھیا ہے کہ خود اندازہ ہے کہ ریپیٹ کریں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا کبھی کبھی یہ ہے کہ لوگ ہی چاہتے ہیں کہ بھئی ریپیٹ کرو لیکن اللہ کے ہاں جو ریپیٹیشن ہے تو وہاں تو یہ نہیں ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے کبھی کبھی ریپیٹ ہوتا ہے اس کے لئے کہ سامنے والا بات سمجھا نہیں ہے اس لئے ہم جو ہے وہ دوبارہ کہے دے رہے ہیں تو یہ چیزیں وہاں تو ہی نہیں لیکن اللہ کے ہاں آپ دیکھئے قرآن میں بہت سی جگہیں آپ کو ملیں گے قصے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں ستائیس اٹھائیس نبیوں کا ذکر ہے لیکن جس کا ہے اس کا کہیں 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 بار ہے موسیٰ کے قصہ کئی بار ہے آدم کی داستان کئی بار ہے تو یہ تقرار جو قرآن میں ہے اس کی وجوہات الگ الگ ہیں مثلا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ تُقَذِّبَان تقرار ہے نا وہ موضوع میں ہمارے نہیں ہے ہم یہ کہہ لیں کبھی کبھی تفسیر جو ہے عدبی ہوتی ہے اس میں میں مثال کے طور پر لائے تو وہاں تو فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ تُقَذِّبَان میں فاصلہ آئے ایک دو آیتیں ہیں اس کے بعد پھر فَبِعَيَّ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں جو بلکل سیم اور فوراً ریپیٹ ہوئی ہے فَإِنَّ مَعَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَلْعُسْرِ يُسْرًا یہ ریپیٹ ہے کہ نہیں ہے یہاں کیوں تقرار کی ہے قرآن کیا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے تقرار ہوئی ہے اس کی جو جواب علماء نے ہمارے دیا ہے کہ یہ تقرار کیوں ہے ایک فے کا صرف فرق ہے دونوں آئیتوں بقیہ سیم ہے فَإِنَّ مَعَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَلْعُسْرِ يُسْرًا یہ تقرار یہ ریپیٹیشن کیوں ہے اس کا جواب یہ عدبی ہے دو چیزیں ہمارے ہاں عربی زبانے پڑھائی جاتی ہیں ایک کا نام ہے معرفہ اور ایک کا نام ہے نقرا معرفہ کہتے ہیں معین چیز جیسے ابن عباس یہ معرفہ ہے وسیح حسن یہ معرفہ ہے معین چیز ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نقرا نقرا جو غیر معین ہے انسان بشار یہ غیر معین ہے رسول غیر معین ہے لیکن اس نقرے کو کبھی کبھی معرفے میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو کنورجن جو ہے نقرے کا معرفہ میں اس کے بھی قوانین ہے من جملہ ان چیزوں کے کہ جہاں نقرا کنورٹ ہوتا ہے معرفے میں اس میں ایک طریقہ ہے علف لام کا اضافہ کہ بیسکلی بنیادی طور پر خلقت کے اعتبار سے لفظ نقرا ہے مگر علف لام لگا کر کے اس کو کنورٹ کر دیا گیا معرفہ میں غیر معین ہے معین مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ باعث اللہ اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول اب یہ رسول معین نہیں ہے نقرا ہے کونسا رسول نہیں معلوم اب قرآن آگے کہتا فَعَسَا فِرْعَوْنُوْرْرْسُولَ فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی جس کو بھیجا تھا اب معین ہو گیا یہ اسی رسول جس کو دے جاتا یہ اتنا لمبا ترجمہ کس لفظ کی بنیاد پر ہوا صرف علف لام کی بنیاد پر تو اب سمجھ میں آگیا ہے نا نقرا یعنی غیر معین معرفہ یعنی معین کبھی کبھی خلقت کے اعتبار سے لفظ نقرا ہے بٹ کنورٹ ہو جاتا ہے معرفے میں اور کنورجن کے اسباب میں سے ایک سبب علف اور لام ہے اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوا ہے العسر اور یسر اس کی میننگ کیا ہے العسر عسر کے معنی ہے تنگی زہمت مصیبات پریشانی یسر اسی کا اپوزٹ ہے اسی کا ویلوم ہے یعنی آسائش راحت آرام اس کے معنی ہے یسر کے ہو گئی بات لیکن خلقت کے اعتبار سے عسر معرفہ ہے یسر نکرا ہے ہو گئی بات اب معرفہ اور نکرے کا ایک اور قانون ہے اور یہ آگا نہ وہ صرف میں یہ قانون نہیں ملے گا بلاغت میں ملے گا معانی بیان میں کہتے ہیں اگر کہیں ایک ہی جملے میں معرفہ ریپیٹ ہوتا ہے تو جتنی بار بھی ریپیٹ ہوگا کل ملا کے معنی ایک ہوں گے لیکن اگر نکرا ریپیٹ ہوتا ہے تو جتنی مرتبہ ریپیٹ ہوگا اتنے معنی ہوں گے پتہ نہیں بات سمجھ جائے نہیں سمجھ جائے اگر کسی ایک ہی کلام میں معرفہ کی تقرار لفظ کی تقرار مانی جائے گی معنی کی تقرار نہیں مانی جائے گی لیکن اگر نکرا مقرر ہوتا ہے تو جتنی لفظ ہیں اتنا معنی ہوں گے اب آئیے آیت کو پڑھئے ریپیٹ ہوا ہے معرفہ بھی دو بار نکرا بھی دو بار معرفے کی تقرار لفظ کی تقرار ہے معنی کی تقرار نہیں مانی جائے گی اب پڑھئے فَإِنَّا مَعَلْعُسْرِ يُسْرًا عَلْعُسْرِ کیا ہے معرفہ یعنی مصیبت پریشانی تنگی یسر کیا ہے نکرا اس کا اپوزٹ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اِنَّا مَعَلْعُسْرِ يُسْرَ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے بظاہر ہم کو کچھ خاص اس میں نظر نہیں آتا کہ بھئی اس کو دہرانے کیا ضرورت ہے اللہ کو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی عَلْعُسْرِ عَلْفْ لَمْ لَگا اس کی تقرار دونوں مل کر کے ایک مانا ہوں گے یسر آسائش نکرا ہے وہ دو بار یعنی دو مفہوم ہوگا اب علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس آیت میں خدا اس بہانے سے اپنے مصیبت زدہ بندوں کو تسکین دینا چاہتا ہے ٹینشن مطلو فَإِنَّا مَعَلْعُسْرِ یسرن اِنَّ مَعَلْعُسْرِ یسرہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہر تنگی کے بعد آسانی عُسر کی تقرار ایک مصیبت ہے لیکن ہر مصیبت کیا جب بدلہ دیا جائے گا تو دہری آسانی کے طور پر دیا جائے گا سلوات درمان آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی باری کی ہے دین قرآن میں فَإِنَّ مَعَلْعُسْرِ یسرن اسی لئے کسی عربی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا اِذَا بَاقَت بِكَت دُنیا تَفَكَّر یا فَفَكِّر فِي عَلَمْ نَشْرَ جب تم پر دنیا تنگ ہو جائے ٹنشن مطلو فَفَكِّر فِي عَلَمْ نَشْرَ یہ آیت کس سورے کی ہے عَلَمْ نَشْرَ کی ہے نا تو غور کرو سورہ عَلَمْ نَشْرَ میں کیوں غور کرو تَجِدْ يُسْرَيْن بَعْدَ الْعُسْر تم کو دہری آسانیاں ملیں گی ایک مسئیبت کے بعد اِذَا فَكَّرْتَ فَفْرَح اب جب یہ سمجھ میں آ جائے تو ٹنشن کی ضرورت نہیں ہے خوش ہو جاؤ تو ایک طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کا عدبی یہ ہو گیا ایک طریقہ ہے قرآن کا روائی مطلب یہ حدیث ہے یہ آیت ہے ملائیے بات ختم سِرَاطَ الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا بَعْلِينَ پالنے والے ہم کو ان کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں نہ کہ ان کے راستے پر جو مغذوب ہیں اور جو زال اور گمراہ ہیں حدیث کہتی ہے مغذوب سے مراد یہود زالین سے مراد نصارہ that's all تو ایک طریقہ تفسیر کیا ہو گیا حدیث تیسرا طریقہ تفسیر جو یہاں ارز کرنا ہے وہ ہے القرآن يفسروا بعده بعدا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے یہاں ہم نے ایک آیت پڑھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مطلب کیا ہوا محلوم اگر صاحب جو ہے وہ دو صفحے بعد کوئی آیت ہے دو پارے بعد کوئی آیت ہے اس آیت کو لاکے جب اس کے ساتھ ملا کے پڑھا ایک دم پانی ہو گیا مطلب مثلا سلوات بر محمد و آہ مثال کہتا قرآن اپنے بارے میں کہتا لا یمسہو اللہ المطہرون اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مس مانے چھونا یعنی اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ صاحب پاک رہیے تب قرآن کو چھوئیے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کو مت چھونا جب تک پاک نہ ہونا قرآن کہتا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو تو وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ قرآن اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے آج تک سنا کہ صاحب فلا آدمی نے نجاست کے عالم میں زید میں قرآن اٹھا لیا پتھر ہو گیا اٹھاتے ہیں تب قرآن کیوں کہہ رہا ہے لا يمسو اللہ المطحر قرآن کو نہیں ہے تب کہ پڑھو قرآن وہاں مس کی میننگ سمجھ میں آ جائے گی چناب مریم جو ہے کو آکے فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں لے آہبہ لکے غلامن زکیہ تاکہ میں تم کو ایک پاکو پاکیزہ بیٹا دے دوں مریم نے کہا کیا میرے بیٹا ولم یمسسنی بشر مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے سلوات برمہ وَاٹس میننگ آف مس یہاں مس کی میننگ کیا ہے تو اب یہاں کہتے ہیں یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے یہاں مس کے معنی تصرف کے ہیں ہو گئے ہو گئی نا بات تو اس کا مطلب ہر جگہ مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے اب یہاں قرآن جو کہتا لا يمسو اللہ المطحرون قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا بات وہی ہے یعنی قرآن کے مفہوم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا چھو نہیں سکتا اس کے مفاہین کو سوائے پاک لوگوں کے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا پندرہ مرتبہ غسل کر کے آئیے صاحب پیشانی پر سجدے کا نشان الگ داڑی الگ آٹھ بار غسل کر کے آئیے اٹھائیے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک ہونے کے بعد کہ تو پھر قرآن کہتا کیوں کہتا لا يمسو اللہ المطحرون کہ یہ اس کا مطلب جھگڑا مس میں نہیں ہے جھگڑا مطحر میں ہے یہ پاک کون لوگ ہیں کیسے پاک لوگ ہیں جو قرآن سمجھ سکتے ہیں ہم تو پاک ہیں اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کون قرآن سمجھ سکتا ہے صاحب قرآن کہتا ہے پاک لوگ سمجھ جائیں گے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ تم وہ پاک نہیں ہو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر کون پاک مراد ہے کہ جاؤ سورہ احضاب اس کو اٹھاؤ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھو سمجھ میں آ جائے گا لا يمسوہو اللہ المطحرون انما یرید اللہ لیدھبا انکم رجس آہل البہر سلوہ در محمد سمجھنا نہیں ہے تو یہ ایک تیسرا طریقہ تفسیر ہوا کہ جہاں آیت آیت کی تفسیر کر رہی ہے اب آئیے پہلے میں اس پر بات کرلوں قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقوی پر بات میں آئیں گے یا ایوہ الذین آمنوا تقوی پر بات میں آئیں گے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اس کے بعد کیا کہا وَكُونُ مَعَسْصَادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ابن ابباس صاحب سچے ہیں ان کے ساتھ ہو لیا جائے نجات ہو جائے گی ان کو امام مان لیا جائے وَاتْسِوَرْ نِيَمْ سَرْ حاشم بھائی ہیں مومن آدمی ہیں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو لیا جائے کہ تمہاری دھاڑنا سچوں سے اور ہے قرآن کسی اور کو سچا بتا رہا ہے تو ہم جس کو سچا سمجھیں گے وہ میعار صداقت ہمارا سمجھنا نہیں ہے اب پوچھو قرآن سے قرآن کس کو سچا کہہ رہا ہے اگر قرآن کسی کو بتا رہا ہے اب اس کے ساتھ ہو لیجئے اب قرآن سے پوچھیں صاحب آپ کی نظر میں سچا کون ہے ایک جگہ تو اے یوسف اے یوسف اے سچے کہتو یہ تو ایک آدمی پرٹیکولر کر وہ کہاں ہمارے زمانے میں ہے تو لہٰذا وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے پھر سچوں سے مراد کون ہے اب آئیے قرآن میں ایک آیت ہے بڑا ہنگامہ ہوا صاحب رسول اللہ کے زمانے میں بحثی بحثہ خوب ہوئی قرآن بھی شامل ہوا اس میں قرآن بھی شامل ہوا بھائی بحث میں کس سے مسیحیوں سے نجران کے نصارہ سے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں پیغمبر کہتے ہیں نہیں بھئی وہ اللہ کے بندے ہیں انہوں نے کہا صاحب باپ کون ہے ان کا اس کا مطلب اللہ کے بیٹے ہیں قرآن نے یہ سپورٹ کیا پیغمبر کا آیت موجود ہے کہ اگر یہی میعار ہے تو عیسی سے بڑے تو اللہ کے بیٹے آدم ہیں انہیں مثل عیسی کہ مثل آدم قرآن میں کہ ان کے تو نہ اببہ ہے نہ امہ ہے ان سے بھلا بیٹا کون ہو سکتا لیکن یہ ساری دلیلیں عیسائیوں کو نہ سمجھنا تھی شرافت بہت اچھی چیز ہے رسول اللہ نے بھی سمجھایا ہے ان کی زندگی بھی یہی بتاتی ہے لیکن کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے آؤ پھر نپٹ لیا جائے صلوحات برمان کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے کبھی نہیں مجبور ہے کبھی نہیں مانتے پھر آؤ ہو ہی جائے اب جب یہاں تک بات آئی اور اتنی بڑیہ بڑیہ دلیلوں کے بعد بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو قرآن نے کہا رسول اللہ بس اب یہ بات کے آدمی نہیں ہیں ان سے کہو نپٹ لے آیت نازل ہوئی فمن حاجک حاج یہ حاجی کے معنی میں نہیں ہے احتجاج سے ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جائک من العلم علماء کہتے ہیں علم سے مراد یہاں قرآن ہے کہ جب کوئی قرآن کے نزول کے باوجود یعنی جو ہماری بڑیہ بڑیہ دلیلیں ہیں اس کے باوجود نہیں مانتا ہے فقل آپ ان سے کہہ دیئے پھر آجاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم لیاو ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لیاو وَنِسَعَنَا وَنِسَعَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لیاو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانے لاتے ہیں تم اپنی جانے لیاو ثُمَّنَا وَأَنفُسَكُمْ پھر ہو جائے مباحلہ کر لیتے ہیں کیا ہوگا مباحلے میں کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِيَنْ آو ہم دونوں بددعا کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت صلوات درمہ بھئی یہ تو ہم جھوٹے ہیں یہ نہیں کہا فَنَجْعَلْ فَنَجْعَلْ ہم لوگ دونوں لعنت کرتے ہیں جو جھوٹا ہے تم بھی کہو جھوٹوں پر لعنت ہم بھی کہیں جھوٹوں پر لعنت پھر اللہ تے کرے کہ کون جھوٹا ہے اور جب تے ہو جائے کہ کون جھوٹا ہے تو جو مقابل ہوگا اس کی صداقت ثابت ہے نا ادھر سے وہ لوگ کس کو کس کو لے کے آئے ہم سے اس سے بحث نہیں ادھر سے کوئی اختلاف نہیں بہت کم آپ کو آیتیں ایسی ملیں گے قرآن میں جہاں شیعہ سننی میں اختلاف نہ ہو من جملہ ان آیتوں کے جہاں اختلاف کوئی نہیں ہے وہ یہ آیت ہے سر سننی شیعہ انفی وحابی دیوبندی شیش شمامی سب کے ہاں چار سے پانچوں آدمی نہیں ملے گا پیغمبر جن کو لے کے چلے اللہ نے کہا لیاو تم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو پیغمبر بچوں کی جگہ کس کو لے گئے سب کہتے ہیں صرف دو لوگوں کو ایک امام حسین وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ عورتوں بہو بچین ہے پلیورل ہے لیکن رسول اللہ لے گئے کیا ایک حضرت صدیقہ کو اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا کے ساتھ لفظ تو جو ہے پلیورل کا ہے پیغمبر لے گئے ایک اس کا مطلب اگر کوئی دوسرا بھی اس میں ایار کا ہوتا تو پیغمبر لے کے جاتے ہیں سیدھی بات ہے وہاں بھی وہی یہ پلیورل ہے وَنْفُسَنَا جانوں کو ہم لاتے ہیں اپنی جانوں کو تم لے آؤ اپنی جان کی جگہ پہ کون گیا نفس کی جگہ پہ کون گیا پلیورل ہے ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے علاوہ اگر کوئی نفس پیغمبر ہوتا ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتے سب اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں سب ان پر جان دینے والے ہیں لیکن پیغمبر نے جس کو اپنے نفس کے طور پر پیش کیا وہ صرف علی ہے یا ہے کسی کتاب میں کہ علی کے علاوہ دو آدمیوں کو اور پیغمبر لے گئے تین آدمیوں کو اور لے گئے اب اس کے بعد کیا ہوا سب دیکھا ہم ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ کچھ کہ دیں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا کونوں گا سر we will back ہم لوگ مباحلہ تہے کیا ہوا تھا تو اب کیا ہے کہ ہم کو کام کیا ہے جھوٹوں پر لانت کرنا تو جو جم جائے وہ سچا اور جو بیک ہو جائے وہ جھوٹا چار آدمی گئے تھے ایک کا نام علی ایک کا نام فاطمہ ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین علیہ السلام یہ لوگ میدان میں آکے جم گئے اور جو مقابل ہے اس نے کہا ہم مباحلہ نہیں کریں گے بھئیہ سلام علیکم چلے تو اب قرآن میں کیا تیع کیا جو جمع ہوئے ہیں وہ صادق جو نکل لیے وہ کاذب ہم کو کاذب سے بحث نہیں ہے تو اب قرآن کی روح سے سچے کون ہوئے یہ چار لوگ نے رسول اللہ کے علاوہ امام حسن امام حسین حضرت زہرہ اور مولا کائنات تو قرآن نے چار آدمیوں کا نام لیا کہ یہ ہیں سچے اب قرآن کیا کہتا ہے اے صاحبان ایمان تقویہ اختیار کرو اور حاشم کے ساتھ ہونے کی بات نہیں ہے ابن عباس کے ساتھ ہونے کی بات نہیں ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون ہے کہ وہاں بتا دیا اور سب کہتے سچوں سے مراد حسن حسین علی فاطمہ تو اب آیت کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع علی مع فاطمہ مع الحسین مع الحسین اے صاحبان ایمان تقویہ اختیار کرو علی کے ساتھ ہو جاؤ فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ حسن کے ساتھ ہو جاؤ حسین کے ساتھ ہو جاؤ صلوات در محمد ہو گئی باتا ہے تو یہ ایک بات ہم نے بیس منٹ میں آپ کے ازہانِ عالیہ میں یہ بات اتار دی کہ سچوں سے مراد یہ چار لوگ ہیں رسول اللہ تو خیر آئیں ہیں ان کے ہی باواں ہیں تو یہ پنجتن پاک یہ مین سچے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہے لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں اب واپس آئیے یا ایوہ الذین آمن اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقوی اختیار کرو وکونو معصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا قرآن اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا یا ایوہ الذین آمن کونو معصادقین واتقو اللہ دیکھیں قرآن کی ترتیب بھی موجزہ ہے ہمارے یہاں یہ ممکن ہے کہ جو بات کہنا چاہیے وہ بھول گئے اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے ممبر سے اترنے کے اری یار یہ بات تو رائے گئی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ابن حباظ بھائی سے پوچھئے کبھی یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے اور جھٹکے میں نکل گئی اچھی خاصی مجلی چلی پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ نکل گیا پبلک پکڑ پائے نہ پکڑ پائے لیکن اگر واقعی آدمی سمجھتا تو اپنے کو محسوس کرتا ہے کہ ہم سے یہ چوک ہوگی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ والی بات اس کے بات کہی ہوتی تو اور وزن ہو جاتا تو اس کا مطلب تقدیم و تاخیر بھی ہونا رہے ہے نا جو بات کا ہمارے پڑھایا جاتا ہے تقدیم و تاخیر بلاغت میں کونسی بات کب کہنا چاہیے کب نہیں کہنا چاہیے ہم سے چوک ہو سکتی ہے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیوں قرآن میں چوک ہو سکتی ہے کہ جو بات پہلے کہنا چاہیے تھی وہ بعد میں جو بعد میں کہنا چاہیے تھی وہ پہلے اگر قرآن یہ کہہ دیتا اے صاحبان ایمان سچوں کے حسات ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو کیا پرابلم تھی اس میں کیا دیکھتے بات تو وہی ہے نا کہ نا ہماری طرح قرآن نہیں ہے قرآن سمجھ بوچ کے جو لفت جہاں رکھتا ہے ایک ایک حرف موجزہ ہے ایک ایک آیت موجزہ ہے ایک ایک نقطہ موجزہ ہے قرآن نے اگر کہا ہے اتق اللہ پہلے وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ بعد میں اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی ایک اہلِ بیت کی فضیلت کا گوشہ ہے کئی سے سمجھاتا ہوں صلوہ عبر محمد کہنے لگے بھائی ارے ان کو پہچانتے ہیں کون کہیں یہ زہد صاحب کیوں کہیں رے وہ فلاں زہب جو ہے نا منسٹر زہب ان کے ساتھ رہتے ہیں زہب صبح شام بیڈروم تک کا نمبر این کے پاس کہنے لگے یار اس کی شکل دیکھو پاجامہ تک تو ڈھنگ کا پریس لئی ہے اور یہ منسٹر کے ساتھ رہتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب اس دنیاوی منصف والے بھی اپنے ساتھ اہرِ غیروں کو نہیں رکھتے ایسا آدمی ان کے ساتھ رہے گا جو اسٹیٹس کو مینٹین کر سکے اسی لئے قرآن نے پہلے شرط لگائی ہے اہلِ بیت ہلکے پھلکے لوگ نہیں ہیں کہ جس اٹھائی گیرے کا دل چاہے کہہ دے ہم مولائی ہیں جس چورو چکے کا دل چاہے کہہ دے ہم حسینی ہیں قرآن نے شرط لگائی کوالیفیکیشن چاہیے پہلے ایمان لاؤ پھر تقویٰ اختیار کرو جب کوالیفائی کر جاؤ گے تب کہنے کا حق ہے ہم علی والے ہم فاطمہ والے ہم حسن والے ہم حسین والے اہلِ بیت ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے حق اٹھا کر دے ہم علی والے ہیں شرط کیا ہے تقویٰ صلوات در محمد راہ ایک چیز اور دوسری چیز آئیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے القاب بہت سے ہیں ہے نا جس میں ایک امیر المومنین میں نے کہہ دیا what's meaning of امیر المومنین مومنین کے امیر what's meaning of امیر امیر بنا ہے میرہ سے امیر ہم لوگ سمجھتے ہیں حاکم نا امیر کہتے ہیں میرہ سے میرہ کہتے ہیں جو کسی کے خرچہ چلاتا ہائی یوسورِ یوسف میں ہائے کہ جب یہ لوگ گئے تو گیہوں اہوں کی بات تھی اور پھر یہ آگے اپنے بھائی کو لے کے آنا نہیں آگے نہیں ملے گا تو جب واپک انہاد ہی بداعتنا ردت علینا نمیر اہلنا ونحفظ اخانا بابا اس بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے اس کی وجہ سے کہ اہوں مل جائے گا نمیر اہلنا اس کی وجہ سے کہ اہوں ملے گا تو گھر والوں کھانے کو جگار ہو جائے گا سمجھ گیا تو وہ امیر المومنین ہیں وہ یاسوب الدین ہیں وہ امام المسلمین ہیں کیا ہے امام المسلمین امام المسلمین کچھ سمجھ میں آیا علی امیر تو سب کے ہیں امام انہی کے ہیں جو متقیوں کے ہیں سلوات برمان سمجھ نہیں امام ان کے شراب ہم پیئیں جوا ہم کھیلیں ان کے ان کا کھیت ہم دبا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں کہ ہم پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کہ وہ کسی کی ہو سکتا ہے تمہیں تو نہیں ہے وسیع حسن کیوں کہ تم متقی نہیں ہوگی علی امیر سب کے ہیں متقیوں کے امام ہیں تو اب یہ سمجھ گئے آپ چھوٹی موٹی ذات نہیں ہیں یہ ہر اٹھائی گیرہ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں اس سے بڑی توہین اہل وید کی کیا ہے کہ ہمارے جائے ساد میں کہے ہیں ہم مولائی ہیں سلوات بر محمد بھائی ہم سلیہ ہیں تو شرط کیا ہے ان کے ساتھ ہونے کے لیے نمبر ایک ایمان یایواللہ دین آمن نمبر دو تقوی جب تک تقوی نہیں ہے تب تک کونو ما صادقین کی بات ہی نہیں آتی بھئی بغیر ہائی سکول کیے کئی سے انٹر میں چلے جاؤ گی تو پہلے ہائی سکول کرو اس کے بعد انٹر کرو یعنی تقوی اختیار کرو پھر یونیورسٹی جاؤ یعنی کونو ما صادقین اب سوال لیے کہ جب اتنی اہمیت تقوی کیا ہے کہ بغیر تقوی کے جب قرآن اور کہتا ہے ہمیں یہ تو علی کی بات ہے تقوی نہیں ہوگا ہم کچھ تمہارا قبولیں نہیں کریں گے کہا ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اتنی اہم ہے کہ نہ عقیدہ قبول ہے نہ عمل اس لئے کہ علی امام ہیں متقیوں کے تو اگر ان کو امام سمجھتے ہو تو تقوی اختیار کرو نماز روزہ قبول کروانا ہے تو بھی تقوی اختیار کرو تو تقوی بیز بنے گا عقیدے کی بھی قبولیت کا اور عمل کی بھی قبولیت کا اچھا چھوڑیے ہم اپنی جیب سے کیوں کہیں صرف آیت پڑی ہے نا آیت پہ تو اتناز نہیں کرے کوئی انما اچھا انما کا مطلب مسلمانوں میں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے شیعوں سے زیادہ انما کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا کیوں کہہ اس لئے کہ یہ حدیث کے ساتھ ان کو سب کو رٹھی ہے اور حدیث کے ساتھ میں جو آیت تطہیر ہے اس کی سٹارٹنگ ہی انما یرید اللہ انما سے ہے انما کا کیا مطلب ہے صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ سنبھاؤ ہی نہیں ہے کہ یہ تقبل اللہ من المتقیم اللہ فقط اور فقط کس کے عمل کو قبول کرتا ہے بولیے متقیوں کے تو اب آدھے گھنٹے میں جب یہ ہوا کہ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے حتی عشق اہلِ بیعت کے قبول ہونے کی بنیاد کیا ہے تقوی تو مولی صاحب ازان ہونے والی ہے بارہ بجے تم سے کہا گیا اتر جانا تو جلدی کرو بیسی پچیس منٹ تو بچا ہے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے تقوی کا ورلن کیا ہے تقوی کی پریبھاشہ بتائی ہے تقوی کی تعریف کی ہے لیکن ہم کو سب سے کیا مطلب ہمارا امام کیا کہتا ہے سیدھی بات ہے لوگوی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں تقوی بنا ہے وقایہ سے وقایہ کہتے ہیں رکاوٹ کو اپنے آپ کو گناہ سے جو روک لے ہم کو اس سے ہی مطلب نہیں ہے امام کیا فرماتے ہیں اب یہاں روایت ہے سوئل الصادق علیہ السلام ان تفسیر التقوی صلوات بر محمد وحیم ہم کو لوگت اور ڈکشنری سے مطلب نہیں مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے پوچھا گیا امام سے سفینہ البحار جلد نمبر دو فرماتے ہیں سوئل الصادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا ان تفسیر التقوی تقوی کی میننگ کیا ہے مفہوم کیا ہے تفسیر کیا ہے فقال علیہ السلام اللہ یفقدکا حیثو امرک تمہارا اللہ تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا عادیش کیا ہے وَلَا يَرَاكَ حیثو نَحَاكَ وہاں دکھائی نہ دینا جہاں اس نے منع کیا ہے دیکھ لفظ میں امام نے تقوی کی میننگ کیا کر دی سمجھا دی کیا کہ وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا گیا وہاں سے غائب نہ ہوئی جہاں ہمارے علماء فرماتے ہیں اس جبلے کی وضاحت میں کہ ایک لفظ میں ہے تقوی کا مطلب واجب چھوٹنے نہ پائے حرام پہ عمل ہونے نہ پائے بس باقیہ جتنا گڑ ڈالو گے اتا میٹھا ہوگا نمازِ شب پڑھو اور جتے مستحبات ہو کرو تین دن میں پورا قرآن ختم کرلو وہ بات کی بات ہے قرآن ختم کرو یا نہ کرو نمازِ شب پڑھو نہ پڑھو مین چیز یہ ہے صبح کی نہ چھوٹنے پائے صلوہ حدر محمد اس نمازِ شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نمازِ شب قضا کرتے بارہ بجے رات کو ایک بجے رات کو نمازِ شب پڑھنے مت پڑھو بھئیہ تس بجے سو جاؤ صبح اٹھ کے دو رکعت پڑھ لو مین وہ ہے ایک جگہ امام پیغمبر اکرام صل اللہ علیہ وآلہ تو کیا میننگ ہوئی تقوی کی سر واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے بقیہ جس کی جیسی حیثیت مستحب بات کر پاتے ہو الحمدللہ نہیں کر پاتے ہو کوئی بات نہیں ہے مگر واجب نہ چھوڑنا حرام کبھی یہی ہے حرام کے قریب نہ جاؤ مکرو چھوٹتا ہے چھوٹتا ہے نہیں چھوٹتا کوئی بات نہیں ہے چھوٹ جائے اچھی بات ہے نہیں چھوٹتا ہے چلے گا مگر حرام پر عمل نہیں ہونا چاہیے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ دو کام کر لو حرام پر عمل نہ ہو اور واجب نہ چھوٹے اتیسی بھی دعا کر لو کہ چلے گا ضروری نہیں ہے کہ رات بھر بیٹے گھنٹے بھر مسلپ دعا پڑھو وہ کہتے ہیں نا کسی کا شعر ہے خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں تو آپ اندھیرے اجالے میں چوک بھی نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد گھنٹہ بر بیٹ کے مسلپ پر دعا پڑھو پیغمبر نے کہا بھائیہ یہ دعا مت پڑھو سلوات پڑھئیے وہلا کسی ہے شام میں ایک مسجد بنی اب کس نے بنوائی آپ سمجھ رہے ہیں شام میں ایک صاحب نے مسجد بنوائی جو صاحب تھے وہاں کے مولا کو پتا چلا کہ اس نے مسجد بنوائی ہے رسول اللہ کے زمانے میں ایک توائف تھی بہت صدقہ خیرات کرتی غریبوں کی مدد بہت کرتی تھی جیسے ہی مولا کو خبر ملی کہ اس لئے مسجد بنوائی ہے امام نے ایک شیر لکھ کے بھی دیا کہ تمہاری حیثیت جس لائک اسی توائف کی ہے شیر مولا کا سنیے وَقَالَ لَهُ أَهْلُ السِّدَادِ وَالْتُقَعَ لَا تَزْنِي وَلَا تَتَصَدَّقِي تیرا حال تو وہی ہے جیسے رسول اللہ نے اس توائف سے کہا تھا کہ زنا مت کر چاہے صدقہ نہ دے وَأِيَا لَوَيَّا حَقْ مَا يَكْفِ تَعَام مِنَ الْمِلْ جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے اتی دعا بہت ہے شرط ہے واجب نہ چھوٹے حرام پر عمل نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلح پر رات بھر بیٹھ ہو اور صبح اٹھ کر کے اس کا پانچ ہزار مار دو ابھی ابھی یہ روایت آتی ہے اَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ اَرَيْا یہ کیا غزب کی روایت ہے زور سے پڑھئے سلوات اس لئے کی روایت ہے زور سے پڑھنے والی سلوات اَرَيْا حَقْ اَرَيْا حَقْ اَرَيْا حَقْ چھتے امام سلام اللہ علیہ فرماتے تَرْكُو لُقْمِتِ الْحَرَام ایک لُقْمِ حَرَام کا چھوڑ دینا نائی بھئی ہمارے بس کا نا ہے ہم نہ کر پائیں گے تَرْكُو لُقْمِتِ الْحَرَام ایک حرام لُقْمِے کا چھوڑ دینا فرماتے ہیں صلاتِ اَلْفَيْرَكَعْ تَتَوُعَن دو ہزار مستحبی رکتوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے ایک لقمِ حرام چھوڑ دینا مت پڑھو مستحبی نماز مگر کسی کا حق مت مارو صلوات بر محمد رعا اب جو روایت ہے جو مثال ہے وہ غزب کی ہے فرماتے ہیں جد دو و جتہ دو محنت کرو کوشش کرو وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوْا عمل نہ بھی کرو فَلَا تَعْصَوْا گناہ مت کرو کیا لطیب بات ہے مثال کیا زبردستی ہے جد دو وشتہ دو محنت کرو کوشش کرو وَإِن لَمْ تَعْمَلُو اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو یعنی مستحبات کی بات ہے فَلَا تَعْصَو مگر گناہ مت کرو جو مثال دی ہے امام نے کیا غزب کی ہے میں ایک معمولی سا آدمی ہوں صاحب چھوٹا موٹا پرائمری کا ٹیچر تو اب اتنا پیسہ کہاں ہے جوڑ بٹور کے ادھر ادھر سے ایک زمین لے لیا اب اس پر کیا کرتے ہیں صاحب تین بجے چھٹی ہوئی ایک گوری سمنٹ رکھے ہوئے ہیں یہ مثال ہے سمجھ گیا آدھی ٹرالی چھوٹی والی یہاں تو دیاد میں نہیں ہوتی شہروں میں آتی یہ کٹ آدھی ٹرالی جائے چھوٹی والی وہ بالو رکھے ہوئے ہیں شام کو نماز وماز کے بعد یہ گھنٹا باپ بیٹے آتے ہیں ہوں صاحب چار پانچ ہیٹا روز رکھ دیتے ہیں تو مہینے بھر میں کتے ہیٹے جوڑ ڈالے ہم نے ڈیر سو سال بھر میں کتا ہوا باراتی ہیں اچھتیس چار ہزار کے اوپر پانچ سال میں کتا ہوا پانچ اوک بیس ہے نا دس ٹرالی ہیٹا پورا مکان تیار ہو گیا نہیں پانچ سال میں اکیلے کے دم سے وہیں بغل میں ہمارے ابن عباس بھائی تھے سر ماذر ازام مثال کر دے ابن عباس بھائی تھے بڑے زمیدار گھرانے کے لوگ ہیں اللہ نے نوازا ہے انہوں نے کہا کیا ہے پانچ سال سے لگا ہوا ہے آدمی پانچ سو مزدور اور تیم سو کاریگر اور سارا سامان ایک دن میں پوری دیوار کھڑی ہو گئی شٹرنگ بھی ہو گئی صاحب اس کے بعد جو ہو جی سی بی والا بھی آیا تھا ٹرک والے بھی پورا ہنگامہ تھا ایک اس میں بائک لگانے لگا گھومانے کے لئے اب جو بائک گیر مارا اس نے تو وہ اتفاق سے بجائے کلچ و بیرک پر پڑھنے کے ایکسیلیریٹر پر پیٹ چل گیا اور وہ زور سے آگے جو دھکا مارا دیوار پر جو صبح سے جو ہے وہ ہزار آدمی محنت کر کے وہ ایک دھکے میں گر گیا نہیں گر گیا امام فرماتے ہیں گناہ کا حال یہی ہے سمجھ گئے یا گناہ کا حال یہی ہے دوئی ہیٹا رکھو چلے گا مگر گناہ نہ کرو رات بھر عبادت کیا اور صبح ایک آدمی کو گالی دے دیا سب دھکا لگ گیا ختم ہو گئے سلوات برمان غور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا جدو و اجدہدو محنت کرو کوشش کرو وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا عمل نہیں بھی کرتے ہو فَلَا تُعْسُوا فَلَا تَعْسُوا گناہ مت کرو فَإِنَّ مَنْ يَبْنَ وَلَا يَحْدِمْ اس لیے کہ یہ میں نے مثال گڑھی اس لیے تک روایت بھی جملہ تھا فَإِنَّهُ مَنْ يَبْنَ وَلَا يَحْدِمْ اگر کوئی دیوار اٹھاتا ہے دھکا نہیں مارتا یَرْتَفِعُ بِنَا ایک نہ ایک دن دیوار کھڑی ہو جائے گی وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا چاہی جتا کم ہو پانچ ہی ایٹھا روز رکھتا ہو وَمَنْ يَبْنَ وَيَحْدِمْ جو بناتا رہے ڈھکیلتا رہے یو شک اَنْ لَا يَرْتَفِعُ بِنَا قیامت آ جائے گی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وَحِی حَالَ مُولِي صاحب تمہارا گناہ کرتے رہو مجلس پڑھتے رہو مجلس پڑھ کے اترے ابن عباس صاحب کی قیبت کر دی بھکا لگا مجلس چلی گئی ان کے ایک آنے تمہارے پاس کیا ہے سلوہ در محمد وعا اور اس سے بڑیا مثال پیغمبر نے فرمایا قَالَنْ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ ہے نا آپ موڑ میں نہیں ہے جواب دینے کے حاشم بھائی نماز پڑھتے ہیں نا ٹھیک تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ضروری نہیں ہے کیا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ اور بعض بزرگوں کو کہنا بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ تو یہ تو ہو گیا سبحان اللہ رکوع میں بھی کم سے کم ایک بار ورنہ تین بار سبحان رب العظیم و بحمد بقید سبحان اللہ ہوا نا اس کے بعد تسبیح نکالی نماز کے بعد تہیتیس مرتبہ سبحان اللہ چلیں نماز والا چھوڑ لیجئے تسبیح جھوڑ لیجئے تہیتیس ضرب پانچ کتہ ہوا تین پچے پندرہ ڈیڑھ سو ہو گیا اور تین پچے پندرہ پھر تو ایک سو پہنسٹھ بار جو پابند ہے نماز کا ڈیلی ایک سو پہنسٹھ بار کہتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ایک دن میں ایک آدمی کہتا ہے ایک سو پہنسٹھ مرتبہ سبحان اللہ تو تین سو پہنسٹھ دن میں کتی بار کہے گا ڈیڑھ سو گلے لیجئے آپ پندرہ چھوڑ دیجئے آسان ہو جائے گا جوڑنا ادھر پہنسٹھ چھوڑ دیجئے تین سو ضربے ڈیلی سو کہتا ہوا ساڑھے چار ہزار نہیں زیادہ ہوا تین سو گلے ڈیڑھ سو پہتالیس ہزار نا تو ایک سال میں آپ نے کتی مرتبہ کہا سبحان اللہ یہ بہت ہلکے جوڑنا اچھا ہاں یہ بھی صحیح ہے آپ پورا پورا جوڑ لیجئے ایک سو پہنسٹھ گلے تین سو پہنسٹھ ساٹھ ہزار اب رکے رکے رہیے ایک سال میں کتی بار پڑھا آپ نے ساٹھ ہزار دو سو پہنسٹھ فرض کیجئے پچاس سال کی ایج ہے آپ کی گوڑے پچاس پچاس کیجئے تیس لاکھ گیارہ ہزار اگر ہم مر گئے پچاس سال پندرہ جوڑ لیجئے پہنسٹھ سال کی ایج میں اگر ہمارا اتقال ہوا تو وہ پندرہ سال والا اببہ امہ لے گئے ہمارا جو ملا پچاس سال کا ملے گا نا تو کتہ ہوا تیس لاکھ گیارہ ہزار پیڑ لگ گئے معمولی بات ہے ہم تو زاب جو ہے وہ ایک سو دس پیڑ لے گئے تھے مولا کے نام پر عام کا ایک نہیں لگا سمجھ گیا امرود کے لگائے تھے سو تیس پہنٹیس بچے ہیں پھل رہے ہیں لیکن وہاں جو لگا ہے وہ لگا ہے تو کتنا لگ گیا زیدی صاحب آپ کا تیس لاکھ پیڑ ہے نا تیس لاکھ پیڑ کے لیے رقبہ کتنا بڑا چاہیے بارہ بند کی والے بتائیں لگ پڑوا کتنی دور میں ہے تیس لاکھ پیڑوا جو ہے کہے سو اکڑ چاہیے ہے نا کوئی سمجھ میں آیا ایک سبحان اللہ سے کتنے بڑے زمیدار آپ بحشت میں ہوں گیا اب سنیے آپ روایے پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ غرس اللہ لہو شجرتن فی الجنت اللہ ایک سبحان اللہ کے عوض ایک درخ جنت میں لگا دے گا اور جو اللہ پیڑ لگا دے گا اس کا سب جو گھیرا ہو رہا سب وہ کرے گا نہ بکری کھا سکتی ہے نہ گائے کھا سکتی ہے کچھ نہیں لگنا ہی لگنا ایک سبحان اللہ جو کہے گا اس کا کتنہ حاشم بھائی پیڑ ہوا ایک تو آپ کے پیڑ کتنے ہو چکے اب تک مثلا تیس لاکھ پیڑ ہو چکے تو کوئی بھی آتے ہیں آری یار یا تو اپنے پاس باغ میں پندرہ پیڑ ہے تب بھی چھٹی ہوتی مئی میں بھاگتی ہیں گاؤں مزہ لینے کے لیے اور جس کے پاس تیس لاکھ پیڑ ہو حیلہ اور وہاں کے پیڑوں کو تو آپ سوچ نہیں سکتے کیسے ہیں سناوں بہر تو نہیں ہو رہے ہیں ایک قصہ سن لیجے پیڑ کا وہاں کے صلوات بر محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو جناب فاطمہ کو جو تکلیف تھی وہ تو تھی صبت علیہ مسائبون وغیرہ مولا کو جو عذیت تھی تو وہ تھی تھی گھر والوں کو اپنی جگہ بعض صحابہ کو بھی بڑی عذیت تھی رسول اللہ کی جدائی کی جس میں کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا بیلال ٹائپ کے لوگ مدینہ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے پیغمبر کے صدمے میں سلمان فارسی کے لئے کہ دس دن گھر سے نہیں نکلے غم پیغمبر کے سلمان کا لڑکہ عبداللہ نقل کرتا کہ دس دن کے بعد اببہ نکلے گھر سے راستے مل گئے مولا کیا بھئی یا سلمان سب بدل گئے سب نے چھوڑ دیا آپ بھی جفا اتنی سلمان تم نے جفا کی میرے اوپر سلمان کیا مذلو کا یوچفا مولا یہ آپ پر کوئی جفا کر سکتا ہے پھر کہا ہو رسول اللہ کے بعد دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر میں سے نکلنے کا اچھا بھائی نال اب کچھ نارمل ہوئے نکلے جی مولا گھر چلے جانا فاطمہ تمہیں یاد کر رہی تھی اور سنو تمہیں لئے کچھ جنت سے تحفہ آیا ہے تحفہ جنت سے کیا بھی فرشتے آتے ہیں کہ جاؤ کہ تب نہ پتا چلے گا یاد پہنچ گئے دروازہ کھڑ کھڑ آیا کون میں ہوں پھر وہی بات پھر وہی معذرت کہا چاہو بیٹو اے سلمان جی بی بی تو بابا کے بعد میں ہر وقت تو کھوئی رہتی تھی کہ بابا کہاں ہوں گے کس حال میں ہوں گے ان کا وہاں کئی سے تو تین عدد عورتیں آگے سا اب بڑی خوبصورت جناب فاطمہ کہتے ہیں کہ بھئی یاد سلمان تم سے کیا پردہ ان کو دیکھ کہ میں کھڑی ہو گئی بھائی اور میں نے کہا بھئی آپ لوگ کہاں سے یہی سمجھے کہ بھئی پرسے میں آئی ہوں گی بابا کے آپ لوگ کہاں سے تشریف لائی ہیں مکہ سے یا مدینہ سے تو کہنے لگی نہ مکہ سے نہ مدینہ سے نہ دنیا سے بھئی کون ہو تم لوگ کہاں ہم لوگ بہش سے آئے ہیں ہم لوگ ہورے ہیں اور ہم لوگوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے پاس ذرا پرسے کے لیے آ جائیں اللہ نے اجازت دی تو ہم لوگ آئے ہیں تو بی بی نے کہا کہ اس میں جو تھوڑا سینئر لگ رہی تھی میں نے اس سے شروع کیا کہ بھئی آپ پر کیا نام ہے تو کہیں لگی میرا نام ہے سلمہ سلمہ نام کیوں ہے کہ اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی سلمان کے لیے خرج کیا دوسرے سے میں نے پوچھا آپ کہنے لگی میرا نام ہے مقدودہ مقدودہ کیوں آپ سمجھ جائیے آپ لوگ نام سے کہاں مجھ کو اللہ نے تیسرے نے کہا میرا نام ہے ذرا خیر ہو سب بھئی اور سنو تو تمہیں بی بی جائے تمہیں لیے تحفہ دے گئی ہیں سلمہ اور اس کو لے جانا گھر افطار کرنا کل بیج لیا نا اس کے آج تک آپ نے سنا سفید خجور سنا ہے خجور کی بڑی قسم ہے لیکن ہم نے بھی نہیں کہی سنا سفید خجور وہ سفید خجوریں تھی کہ یہ سفید خجوریں لے جاؤ اور کہا پی کے اس کا بیج لیا نا اب سلمان کا کہنا عذاب میں چلا تو اب وہ بیگ میں ہے جھولے میں ہے پلاسٹک تو تھی نہیں تیلی میں ہے جہاں بھی ہے تو آپ خجوریں چھپا سکتے ہیں خوشبو تولی چھپا سکتے ہیں آپ جدھر سے گزر رہے ہیں اوہ سلمان بھائی مشک ہے کیا کیا لیو یار امبر ہے کیا اب کیا بتائیں اوہ ہاں یار جو سمجھ لو کسی سورے سے پیچھا چھوڑا کر کے گھر آئے اب گھڑی تو تھی نہیں مگر اب ایک تو بیوی کا توفہ ہے اور وہ بھی آئی سی کا جس سے ملاقات نہیں ہے دیکھئے جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک زیادہ وہ رہتا ہے نا ٹیلی فون کا انتدار یہ وہ شادی کے بعد نارمل ہو جاتا ہے آدمی تو آپ وہ ہوروں کا مامر دیکھا نہیں ملاقات نہیں تحفہ دے کے چلی گئی ہے اب یہ سب میں اپنے بے قوفی والی عقل لگا رہا ہوں تو گھڑی تو آئی نہیں سوا چھے ابھی بیس منٹ آئے آہ چھے بیس پچیس پنل خدا خدا کر کے وقت ہوا کجور بوں میں ڈالی شازادی نے کیا کہا تھا گھٹلی لیا نا آئی نہیں وہ کجوریں کھا گئے ایک میں گھٹلی نہیں دوسرے دن پہنچے بی بی نے کہا کیا ہوا گھٹلیا لیا اے غازہ اب ہم سلمان کو کئی سے سید کہے دے ہم سلوہ آدھر بھائی آئی نہیں ایرانی تھے تو مرزا صاحب کہہ سکتے ان کو اور کیا کہہ سکتے سلمان لیا اے گھٹلیا کبھی بھی اس میں تھی نہیں لاتے کہاں سے کہ صحیح کہا تم نے وہ دنیا کی کھجور تھوڑی تھی کہ وہ تو آپ نے بتایا ہی کہ وہ بول آئی تھی سلمان کئی جانتے ہو سلمان لائی کہاں سے کہ کہاں سے کہ میرے بابا نے مجھ کو دعا بتایا میں روز اس کو پڑھتی ہوں اور میری اس دعا کے جو الفاظ نکلتے ہیں اس سے جنت میں خدا کھجور کے درخت لگاتا ہے یہ ان درختوں کی کھجور ہے اب سمجھ گئے وہاں کے پیڑوں کا حال کیا ہے بطلب یہ تھا وہاں کے پیڑوں کا حال کیا ہے تو سلمان کہنے کیا ہے یہ دعا سب کے گھر میں آئے پتہ نہ ہو ہم لوگوں کا اور بات ہے ہاں سب کے آئے اس لئے کہ شادی جتنوں کی ہوئی ہے ان سب کو توفتو ہو وضایف البرال ملی ہے اور وضایف البرال میں آئی ہے کبھی بھی وہ کونسی دعا ہم کو بتا دی یہ تو بی بھی انہوں نے کہا پڑھو یاد کرو بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ کیا ہے نورن علا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دعا ہے نور سلمان کہتے ہیں کہ صاحب میں نے یاد کیا اس کو اور کم سے کم اب میں بھول رہا ہوں سو کہا کہ ہزار کہیے میں مسنگ کر رہا ہوں اتنے لوگوں کو میں نے سکھایا سب ٹھیک ہو گئے بخار و خارج ان کو تھا تو اب وہاں کے درختوں کا حال عجیب ہے آپ کے لئے پیغمبر کہتے ہیں خالی سبحان اللہ کہو کہ ایک درخت لگے گا کہ ایک لگے گا یہ نہیں معلوم لیکن درخت لگے گا تو اب تیس لاک درخت تو زہدی صاحب کے ہو گئے ہیں تو آئی صحیح صحابہ کوئی ستر کرا ہوگا کوئی اسی کا خوش ہوگئے ایک صاحب کھڑے ہو گئے ہیں فقاما ایک آدمی خاندانی کھڑا ہو گیا رسول اللہ بھی تو قریشی تھے نا قریشی تھے قریش کی ہی تھے ایک آدمی قریش کا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ تو بڑے درخت لگ گئے ہوں گے جنت میں ہمارے جیسے حاشم بھائی کے تیس لاکھ ہیں اس کے پتہ نہیں کہتے رہے ہوں گے قالا نعم پیغمبر نے فرما جی بلکن لاکھوں ہیں بھائی مگر ولیکن ایاکم ان ترسلو ایلیہا نیرانا مگر پیڑ تو لگ رہا ہے یہ یاد رکھنا آگ دھینا بھیج دینا پیچھے پیچھے فتحرقہ نتیجے میں جو پچاس سال میں تیس لاکھ پیڑ لگایا ہے ایک تیلی کافی ہے ماچس کا تو وہ ایک تیلی کیا کہ پچاس سال میں جو تیس لاکھ پیڑ لگے تھے کرنا کیا ہے خالی جو ہے وہ کسی چائے خانے بڑھ گئے اتہ ہی تو کہنا ہے کہ میں ابن عباس کی عوقاتیں کیا ہے اتہ ہی تو کہنا ہے ایک تیلی ایک غیبت کیا پچاس سال کی محنت برباد اسی لیے دین تاقید کرتا ہے بھئیہ عمل کم کرو مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچا سلامہ بھر محمد سمجھے اللہ بس کم عمل کرو چلے گا مت پڑھو نماز شب چلے گا لیکن اس کا غلط مطلب نہ نکلے بھائی نماز شب کے لیے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے تو ایسا وہ اگر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں روایت کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے نماز شب رسک کی زامن ہے اور بتا دیں آپ کو نماز شب کے بارے میں یہ ایسا مستحب ہے جس کی قضہ ادا سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے عجاب لیکن جان بوچ کے نہیں جان بوچ کے نہیں کہ صاحب اوبرانہ نے تو پڑھا چلو آٹھ بجے دن میں پڑھ لیں گے نا پوری نیت ہے پورا ارادہ ہے الارم بھی لگا ہوا ہے چار بجے کا چالیس منٹ بہت ہے پڑھ لیں گے ہتتے میں اتہ زیادہ تھکے تھے کہ الارم بچ کے چپو گے آنکھ ہی نہیں کھلی اب جو محلے کی مسجد سے آزان ہے ارے یار گئی چلو فیلال صبح کے اللہ دو رکعت نماز پڑھ لی نافلے کی دو رکعت صبح کی اب کھلو یار کیا کریں دین کہتا کوئی بات نہیں ہے پڑھ لیں اب نماز صبح کے بعد نماز شب پڑھنے لگا ایسی صورت میں کہتے ہیں عدا سے زیادہ قضا فضیلت رکھتی ہے خدا اپنے بندوں پر فرشتوں پر مباہات کرتا ہے دیکھ رہا ہے میرے بندے کو میں نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا تھا تب بھی قضا کر رہا ہے لیکن وہی دین کہہ رہا ہے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں بس دو چار جملے مسائب کے اور ختم دعا بارہ بچ گیا ایک مومنہ کے عصال سواب کی مجلس ہے محرم بھی ختم ہو گیا اب آگے جو مناسبت آ رہی وہ شہزادی کی ہے انشاءاللہ دو مہینے بعد کتنا کریم ہے پیغمبر اللہ نے کہا رحمت للعالمین جو ہر دور میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ادھر حضرت کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے دت قلباب ہوا مولا کو نہیں آنے دیا خود آئیں کیا ہے کہ علی کو گھر سے باہر نکال علی نہیں آئیں گے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے کیا اس گھر کو آگ لگا دوگے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کہتا ہے وَإِن ہوا کریں ہم سے اس سے مطلب نہیں اس گھر میں کون ہے اور صرف یہی نہیں کہ کہا گیا بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی تاریخ کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا ایک ملعون آگے بڑھا اور اتنی زور سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا پیچھے دیوار ہے سامنے دروازہ ہے کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں اس مسائب کو لیکن ایک بہت بزرگ عالم ہیں ان کا مرسیہ ہے اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شیر نہیں فرما سکتے اس مرسیہ میں ان کا ایک شیر ہے شہزادی کے لیے فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں یہ کیل دھس گئی ہے عصہ لگتا ہے اس شیر سے کہ جیسے دروازے میں کوئی کیل تھی جب دروازہ آکے بی بی کے سینے پہ لگا تو وہ کیل شہزادی کے سینے میں دار آئی ہے جزاکم ربکم کیا عذیت کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو بے شہزادی کو عذیت کیا ہوئی یہ لوگ اندر داخل ہوئے جیسے ہی بی بی درو دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا غم بھول گئیں اپنا درد بھول گئیں آنکہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سینہ سامنے سینہ سپر ہو گئیں اب پڑھنے کے لائق نہیں ہیں اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق حضرت زہرہ سے خونی ہے جن کا رشتہ فاطمہ زہرہ سے خونی ہے سیدو تم نہیں روگے اپنے ماں کے مصیبت پر کون چیخے گا پڑھنے کے لائق نہیں ہے ابن امام صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے ورنہ یہ باتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہیں روایت کہتے جیسے ہی شہزادی درو دیوار کے درمیان سے نکل پائیں آنکہ امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے ایک شخص نے خدا لعنت کرے تلوار نکال نہیں ہے تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسی زرد لگائی ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی یا فضو خزینی لقد سکتت ما فی احشائی فضا مجھے پکڑ لوں فضا مجھے سہارا دینا فضا میرا بچہ مرے اس عالم میں بھی مولا نے جب یہ منظر دیکھا تو بعض کتابوں میں آواز دے یا فضا عدر کی مولا تکی فضا اپنی بی بی کی خبر لے جزاکم رب بس آخری دو جملے ختم و دعا بے ہوش ہو گئے یا ایسا حادثہ تھا کہ شہزادی سلام اللہ علیہہ بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہوئی ان کو موقع مل گیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے ایک آدمی آگے سے کھنشتا ہوا دوسرا پچھ سے ڈھکیلتا ہے لے کے آئے مسجد میں حضرت کے گردن پر تلوار رکھ دی گئی سلام اللہ علیہہ میری طرف دیکھئے یہ مٹھی جو میں سمجھا ہوں روایے سے شاید یہ منظر لا یہ مٹھی بند ہے کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ اس کو کھول دیا جائے اور ہاتھ چھلا کر کے شور مچا دے ہو گئی بیعت ہو گئی ادھار کا قصہ یہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں شہزادی کو غش سے افاقہ ہوا اپنا درد و غم تھوڑی ہے علی علی کہا گئے علی کا کیا ہوا کسی نے کہا کہ حضرت کو گرفتار کر لیا گیا مشہور تو یہی ہے کہ سر پہ ریدہ ڈالی گھر سے نکل پڑی لیکن بعض جگہ میں نے پڑھا اور وہ دوسری والی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ شہزادی سے چلا نہیں جا رہا تھا اس حادثے کے بعد سمجھ میں آتی ہے بات تب کہ خاندان کی بنی حاشن کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما پکڑا کے لے کے چلی باہر آئے تمام ہو گئی مجلس خلو ابن عمی علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتہ سر پہ رکھ لوں گی مراد بددعا کر دوں گی پانچویں امام کی بزم ہے اتفاق سے شہزادی کے اسی مسائب کا ذکر نکل آیا جب یہ بات یہاں آئی کہ بی بی نے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کا کرتہ سر پہ لکھ لوں گی تو پانچویں امام آت کے فرماتے ہیں خدا یہ قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتہ سر پہ رکھ لیتی مدینہ میں ایک آدمی زندہ نہ بشتا سلمان فارسی کہتے ہیں بی بی نے جیسے ہی کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی مسجد نبوی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی ہے یہ آواز ابھی میں بتا چکا آپ کو نا کہ امیر کی سلام اللہ علیہ کی گردن پہ تلوار ہے مٹھیاں بند ہیں بہیت کرو نہیں مار دیں گے مولا سے کوئی مطلب تھا انصاف سے بتائیے چپ رہتے بس کتنا کریم ہے میرا مولا چپ رہتے بس بی بی بال کھول دیتی ہیں بی بی سر پہ نبی کا کرتہ رکھ لیتی ہیں بددعا کرتے ہیں مدینہ تباہ ہو جاتا علی سے کوئی مطلب تھا کل کو تاریخ لکھتی امت نے اتنا ستایا کہ بیٹی نے بددعا کر دی مدینہ تباہ ہو گیا مولا سے کیا مطلب لیکن واہرے میرا مولا جیسے ہی بی بی کی آواز میری کے کانوں میں آئی مولا نے کہا سلمان یہاں جی مولا کا سلمان دوڑ جا ارے سلمان جلدی کرو جاؤ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے اگر فاطمہ نے نبی کا کرتہ رہے ہیں ہمی آسر پہ اے سلمان مدینہ میں کچھ رہ نہیں جائے گا سلمان کہتے میں آیا دولہ دولہ میں نے کہا بی بی آپ رحمت اللی العالمین کی بیٹی ہے آپ عذاب کا سبب نہ بنیے فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے کہ پھر کہ دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں سب پرداش کرلوں علی کا قتل کیسے پرداش کرلوں تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں پھر مجھ سے علی نے کہا ہے علی نے کہا ہے جی میں علی کی اطاعت گزاروں یہ کہتے شہزادی واپس ہو گئے ہے دنیا میں کوئی عورت جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو اور صرف ایک جملے پر واپس چلی جائے یہ نمونہ عمل ہے شہزادی کی ذات مبارک کائنات کی ہر عورت کے لئے میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائی ہے مرحومہ کیسا لی ثواب کی نیت سے اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہبنا الصراط المستقین صراط الذینہ نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكله کفوہ احد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم قروردگارہ سورہ الحمد و توحید و صلوات اور اسمائلی سے اعزا کا ثواب جس مومنہ کے انسال ثواب کی مجلس منقض ہوئی ہے ان کی روح تک پہنچا تھے کہ بناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین